سلطان اورہان کے وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹھا مراد جو کہ اس وقت چالیس سال کا تھا تخت نشین ہوا سلطان مراد میں حکمرانی کی وہ تمام خصوصات پہ درجہ غائب موجود تھی جو آل عثمان کی ابتدائی فرمارواؤں کا تر امتیاز تھی یہی وجہ تھی کہ سلطان مراد نے صرف تیس سال کی مدت میں سلطن عثمانیہ کو پانچ گناہ بڑھا دیا انان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو کہ اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آئی تھی اس نے ایشیای کوچک میں عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی اسے ختم کرنے کے لیے سلطان مراد کو یورپ کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا اور سلطان مراد موقع پر پہنچ کر بغاوت کو کچل ڈالا ادھر سے اتمنان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف بڑھے اور سات سو اکاٹھ ہجری بمطابق تیرہ سو ساٹھ ایسی میں انہوں نے در دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا حیرت انگیس سلسلہ شروع کیا جو کہ سات سو اکانوے ہجری بمطابق تیرہ سو انانوے ایسی میں صرف ان کی شہادت پر جنگ قصو میں ختم ہوئی سلطان مراد کے تخت نشینی کے وقت سلطنت باز نتینی کی حالت انتہائی غیر تھی اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان حالات میں مراد نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور انہوں نے سب سے پہلے قلعہ شورنی پر قبضہ کیا جو کسطنطنیہ سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر واقع تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا قلعہ قرب قلعہ سے فتح کیا پھر سات سو چونٹ ہجری بمطابق تیرہ سو ترینٹ اسی میں انہوں نے باز نتینیوں کے ساتھ ایک خوفناک جنگ کی جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی نتیجہ یہ ہوا کہ ادرینہ نے فوراں ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام طرح سلطان کے قبضے میں آل گیا سلطان مراد کو روکنے کے لیے پوپ نے سربیا، ہنگری، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمارواؤں کو امادہ کیا کہ وہ اپنی فوجے سلطان مراد کے خلاف روانہ کرے چنانچہ اتحادیوں نے سات سو چونٹ ہجری بمطابق تیرہ سو ترینٹ اسی میں بیس ہزار فوج تریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال پہنکھیں گے سلطان مراد اس وقت انیٹولیا میں تھے یہ خبر سن کر وہ فوراں یورپ کی طرف روانہ ہوئے مگر ان کے پہننے سے پہلے ہی لالا شاہین ایک مختصر فوج کے ساتھ جو کہ تعداد میں مسیحی فوج سے بھی کم تھی ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور رات کے وقت جبکہ اتحادی فوج دریائے ماریٹسہ کے قریب اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھی یہاں عثمانیوں نے اچانک ان پر حملہ کیا اور جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ نکلنے کی کوشش میں دریاء کو عبور کرنے میں اپنی جان دے دی عیسائی فوج ہلاک ہو گئے اس جنگ کے بعد سلطان مراد شہین شاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معایدہ ہوا جس کی روح سے شہین شاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کر دیا اور آہندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بیجنے کا وعدہ بھی کیا لیکن اس دوران شہین شاہ کے پوتے نے سلطان مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ ساوچی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہین شاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما روان ہو جائے سلطان مراد اس وقت ایشائی کوچک میں تھے اور ساوچی اس وقت یورپ میں ترک سپا کے ایک افسر عالی تھے انہوں نے سلطان مراد کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھایا اور فوراں بغاوت کا اعلان کیا ادھر انڈرو نیکسن نے بھی نو عمر باز نتینی عمرہ کا ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہین شاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لی کہ سلطان مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچے شہزادہ ساوچی کی فوج نے اپنے سلطان کے مو سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا ساوچی انڈرو نیکسن نوجوان باز نتینی عمرہ کرستار کر کے سلطان کے سامنے لائے گئے سلطان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے ساوچی کی آنکھوں میں گرم سیسا پگلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر بعد میں اسے قتل کروا دیا جبکہ انڈرو نیکسن کو شہنشاہ کے پاس بیج دیا اور اس نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی گرم سیسا ڈلوا دیا اس کے بعد سلطان مراد نے بلغاریہ مکدونیا اور سربیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا سلطان مراد کے آئے روز حملوں سے تنگ آ کر مسیحی حکومتوں نے سلطان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا چنانچہ سات سو اکانوے ہجری بمطابق پندرہ جون تیرہ سو انانوے عیسوی کو کسوو کے میدان میں وہ آخری مارکہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کی طاقت کو توڑ کر سربیہ کی قسمت کا فیصلہ کیا جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش نامی ایک سربی امیر عثمانی لشکر کی طرف گوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور وہاں لازار شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ اہم راز سلطان کو بتانے ہیں چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا لیکن قدم بوسی کے دوران اس نے اچانک سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی لیکن ترکوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالے سلطان مراد کا زخم گہرہ تھا اس حالت میں سلطان نے آخری حملے کا حکم دیا لازار شاہ گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لائے گیا اور سلطان نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا جبکہ کچھ ہی دیر کے بعد خود سلطان مراد اول شہید ہو گئے کسوہو کی جنگ کے بعد پانچ سو سال تک اہل سربیہ نے کبھی متحدہ ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ کی سلطان مراد کا اہد حکومت تاریخ آل عثمان کی اہم ترین عہدوں میں سے ہے سلطان نے تیس سال تک حکومت کی ان میں سے انہوں نے چوبیس سال میدان جنگ میں سرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہے